جاری ہے اور اس میں خاص جگہیں راجوری پنچ کپوڑا سینہ کا سرچ آپریشن یہاں پر جاری ہے آتنگ کے صفائے کے لیے سینہ سرچ آپریشن کر رہی ہے ایک بار پھر سینہ نے جمہو کشمیر کے ان علاقوں کو جہاں پر اگروادی اور آتنگوادی دہشت پھیلانے اور لوگوں کی ہتیا کر کے ماحول کو بگاڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ماہ سینہ سرچ آپریشن کے ذریعے آپریشن آل آوٹ کو دھار دینے میں لگ گئی ہے راجوری کی بات کریں پنچ کی بات کریں سندر بنی کی بات کریں نوشیرہ کی بات کریں میڈھر کی بات کریں ان سارے علاقوں میں خاص طور پر جمہو ریجن کے علاقوں میں آپریشن آل آوٹ پوری تیزی کے ساتھ اور سگھنتہ کے ساتھ چلایا جانا شروع کر دیا گیا ہے سرچ آپریشن سرکشا بل چلا رہے ہیں خاص طور پر راجوری پنچ اور کوپوارا کوپوارا یہ تین جگہ ہے کوپوارا جو کی نورت کشمیر سے لگا ہوا علاقہ وہاں پر بھی سرچ آپریشن چل رہا ہے راجوری اور پنچ میں بھی چل رہا ہے جو جمہو ریجن کا حصہ ہیں اور ہر کہیں کیول اور کیول ایک کوشش آتنگوادیوں کو ختم کرنا اور اگلی بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں اس وقت جمہو کشمیر میں بڑے آتنگ کی حملے کا الارٹ سامنے آ رہا ہے پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی نے اس آتنگوادی حملے کی سازش رچی ہے اس مہینے میں بڑے آتنگ کی حملے کا الارٹ مل چکا ہے خوفیہ ایجنسیوں نے اس حملے کا الارٹ جاری کیا ہے آرٹیکل تین سو ستر دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے پانچ سال کل پورے ہونے جا رہے ہیں پانچ اگز دو ہزار انیس کو دھارہ تین سو ستر ہٹا کر پاکستان کی سازشوں کو دھکیل دیا گیا تھا اور جمہو کشمیر میں وکاس کی وہ بیار بہائی گئی جس کے بعد اب لوگ دھیرے دھیرے آتنگواد سے مومول چکے ہیں پچھلے لوگ سبح چناؤں میں لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے متعدکار کا بھی استعمال کیا اور یہ بدلاو دکھاتا ہے لہٰذا پانچ اگست کی تاریخ پر ایک بڑے آتنگ کی حملے کی تیاری میں پاکستان ہے اور اس کی ناپاک انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی ہے جس کے ذریعے وہ دنیا میں سندیش دینا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں ابھی بھی حالات خراب ہیں اور اس کے لیے کسی بھی حالت میں وہ جمہو کشمیر میں آتنگوادی حملے کو انجام دینا چاہتے ہیں تو خفیہ ایجنسیوں نے حملے کا آئیل ایٹ جاری کر دیا ہے اور اس کو لے کر سرکشہ بلد ستر کہیں ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں جمہو کشمیر میں بڑے آتنگ کی حملے کا الڈرٹ پاکستان نے بنا لیا ناپاک پلان پاکستانی سینا اور آئی ایس آئی نے آتنگ کی حملے کی رچی ساجیش جمہو کشمیر میں آتنگیوں کے خلاف بڑا ایکشن ٹارگیٹ لوگ ڈرونز سے نظر ایک ایک کا حساب چنچن کر مٹ جائے گا آتنگ کا پورا ناپ آتنگ پر پرچند پرہار جمہو کشمیر میں حال کے دنوں میں آتنگ وادی وارتاتوں میں بڑھوٹری دیکھی جا رہی ہے جمہو میں آتنگیوں نے الگ الگ جگہوں پر کئی گھاتک حملے کیے ہیں جمہو کشمیر میں پچھلے ایک مہنے کے پیتر آتنگ کی گھٹناوں میں بھی تہاشہ بڑھوٹری ہوئی ہے اس دوران آتنگ وادیوں نے کئی وارتاتوں کو انجام دیا اس کے بعد سے دیش کے شرکشہ تندر کو لے کر تمام سوال اٹھنے لگے ہیں وہیں دیش میں ایک بار پھر آتنگ پر سرجکل سٹرائک کی مانگ بھی تیج ہو گئی ہے جمہو کشمیر سے آٹیکل تین سو ستر کو ہٹے پانچ اگست کو پانچ سال ہو جائیں گے خبر آ رہی ہے کہ آٹیکل تین سو ستر کے ہٹنے کی پانچوی ورش کارٹ پر پاکستان کے آتنگ وادی جمہو اور کشمیر میں آتنگ کی حملے کرنے کی دراک میں ہے خوبی آجنسیوں کی مانے تو آتنگ کی گھاٹی میں اس مہنے میں آتنگ کی حملہ کر سکتے ہیں کیلدریہ خوبی آجنسیوں نے سیما پار سے آتنگ وادیوں کے میسیج کو ڈیکوڈ کیا ہے میسیج ڈیکوڈ کرنے سے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق پاکستانی آتنگ وادی سنگٹھن آٹیکل تین سو ستر ہٹنے کی پانچوی ورش کارٹ پر جمہو کشمیر میں بڑے آتنگ کی گھٹنا کو انجام دے سکتے ہیں رسل سال 2019 میں کیل سرکار نے جمہو کشمیر سے آٹیکل تین سو ستر کو ہٹا دیا تھا اس کے بعد سے جمہو کشمیر میں لگاتار وکاس یوجنائے پرکرتی شیل ہے ساتھی کین سرکار آنے والے دنوں میں جمہو کشمیر میں چلاب بھی کرانے جا رہی ہے پاکستان کی خوبی آجنسی اور سینا اسی وجہ سے بہت ناراض ہے اس لیے پاکستان گھاٹی کا محول بگارنے کے لیے آتگواد کا سہارا لے رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ کشمیر میں کسی طرح چلاب نہ ہو اس سال کےدر میں نئی سرکار کے شپت پرہن کے دن یعنی نو جون کو ہی آتگوادیوں نے جمہو کشمیر میں آتگ کی حملے شروع کر دیئے تھے اس کے بعد آتگیوں نے آتگوادی برحان وانے کی برسی پر بھی جمہو کشمیر میں آتگ کی واردات کی تھی ان گھٹناوں کے بعد سے خوپی آجنسیوں نے پاکستانی آتگوادی سنگٹھن اور پاکستانی خوپی آجنسیوں کی اور سے بھارت آنے والے سندرشوں پر لگاتار نگاہ رکھ لرشو کر دیا تھا اس کے مطابق اب پاکستانی آتگوادی سنگٹھن اس مہینے جمہو کشمیر میں بڑی آتگوادی کاروائی کرنے کی خراک میں ہیں ستروں کے مطابق آتگوادیوں سے اسپرش نور پر کہا گیا ہے کہ وہ اگست مہینے میں ہر سمبھب بڑی واردات کرنے کی کوشش کریں پاکستانی آکاؤں نے ساپ کہا ہے کہ چائے سرکشہ اونوں پر گریرینگ بھیگنا ہو سینی کھکانوں پر آتگھاتی حملہ کرنا ہو یا بھی ندوش آمناغرکوں کی حتیہ کرنا ہو اس مہینے میں جمہو کشمیر میں کسی بھی قیمت پر کوہرام مچانا ہے اب بھلے جمہو کشمیر کا محول بگارنے کے لیے پاکستان کی ناپاک حرکت جاری ہو لیکن آتنکیوں کے خاتمے کے لیے سینہ نے بڑا پلان بنایا ہے جمہو کشمیر میں گھسپیٹ کی کوشش اور آتنکی گھٹوں میں آئے تیری کو دیکھتے ہوئے سینہ کا بڑا ابھیان جاری ہے سینہ نے اترک جمالوں کو راج میں اتار دیا ہے ساتھی گھسپیٹ کی کوشش کرنے والے کئی آتنکیوں کو سینہ کے جمالوں نے دھیر کر دیا جمہو کشمیر میں بڑھتے آتنکی گھٹوں کے بیچ ایک بار پھر سندگ دو دکھائی پڑے ہیں پولیس نے جمہو میں الارڈ جاری کیا ہے آتنکی گھٹوں کو دیکھتے ہوئے پولیس صدیق شک عجر شرما سے ہمارے سنوادتہ عجر جانڈیال نے بھی خاص بات چیت کی ہے جنہوں نے بتایا کہ لوگوں کو گھبرانے کی نہیں بلکہ سترک رہنے کی ضرورت ہے اگر کسی بھی خشیطر میں کوئی سندگ دکھتی ویدی دیکھیں تو بینا ڈرے بینا ہچ کے یہ جانکاری پولیس تک پہنچائیں ان کی جانکاری ساجہ نہیں کی جائے گی کیا جانکاری ہے ایک ریپورٹ عجر جانڈیال کی دیکھ لیتے ہیں جمہو کشمیر میں لگاتار بڑھتی آتنکی گھٹوں کے بیچ سرکشابلوں نے ستاکتہ بڑھتی ہے مگر جمہو کشمیر پولیس اس چیز کو شنیچت کر رہی ہے کہ شہر میں کسی بھی طرح سے ڈیسٹرمنٹ جو ہے وہ نہ ہو اور آتنکیوں پاکستان کے جو ناپاک ارادیں ہیں ان کو ناکام کیا جا سکے لگاتار جمہو کشمیر پولیس جو ہے لگ لگ علاقوں میں سرچیز کر کے اس چیز کو شنیچت کر رہی ہے ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے سپی ساؤتھ آجے شرمن سب ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ خاص طور پر اس چیز پر توجہ دے رہے ہیں کہ عام لوگوں کی بھاگے داری رہے اور خاص طور پر لوگ جو ہیں اس میں شامل ہو تاکہ جمہو کشمیر اور جمہو کی شانتی جو ہے وہ برقرار رہے کس طریقے سے کاروائی جو ہے کر رہی ہے سرچیز چل رہی ہیں دیکھئے آجے جی اگر آپ کل کے سندر میں بات کر رہے ہیں کہ کل جو ہمارے پاس ریپورٹنگ ہوئی تھی سسپوشیز سائٹنگ ہوئی تھی وہ جو اس چوکی پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ میں اجوائننگ کھڑ ہے تو ایک یوہ نے ہمیں ریپورٹ کیا کہ تین سندگت وقتی اس نے دیکھے اور ویدد دے شارٹس پاسیبل ٹائم ہماری چوکی کا جو سٹاف تھا they were the first respondent along with the sdpo south and then subsequently joined by SOG Jammu and myself also آپ کے مادیم سے میں یہ چیز پسٹ کرنا چاہوں گا کہ کل کا جو انسیڈنٹ ہے that was that turned out to be an imaginary انسیڈنٹ جس کے اندر ہمیں کوئی بھی ایسے تلتل سائنس are with the help of the established cctv کیمرا جو اس کھڑ کے along ہیں جب ان کی سب کی چیکنگ کی گئی تو کوئی بھی ایسا سندگت وقتی نہیں پایا گیا تو می بھی سم سیویلینز ور موونگ اور تھوڑا سا اندھیرے کا ٹائم تھا تو اس کو ایسا لگا ہو نیوڑا لیس وی اپریشیٹ that somebody took pain to inform to the security agences کی ایسا کچھ دکھا ہے تو دس شوز the level of alertness اور awareness ایسا مانگ محسس لوگوں کے لیے آپ نے کیا آپ لوگوں کو رائے دے رہی ہیں جس طرح سیچوشن ہے لوگ کس طرح سے آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں اور پولیس کس طرح سے لگاتار سنجیدگی سے لگی ہوئی دیکھئے جمہو کشمیر پولیس ہمیشہ عوام کی پولیس رہی ہے ہماری سٹرنٹھ ہی ہماری جنتہ ہے اور جس طرح کا ہمیں ہماری جنہوں اگر آپ کو کوئی بھی سندکت وقتی دکھتا ہے کہیں پہ ان گیون ٹائم گیون سرکمسٹانسز گیون میمری آپ اس کا سب سے پہلے پہناوا اس کی ہائٹ اس کی عمر کا ایک اندازہ اس کی شکل کو آپ اپنی آنکھوں میں اتار لیں اس نے کس طرح کے کپڑے پہن رکھی یونی فارم پہن رکھی ہے کیا اس کے پاس ویپن ہے ویپن کس طریقے کا ہے اور ویپن کی علاوہ اور کون سی چیز ہے یہ آگے نمبر ون پوئنٹ نمبر ٹو پوئنٹ ایس آج کل سب کے پاس سمارٹ فون ہوتے ہیں سمارٹ فون ہوتے ہیں اگر آپ گوگل میپ کے اوپر اس کی لوکیشن کو پن کر سکے تو دس ویپن اگر آپ پن نہیں کر سکتے آپ کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے آپ کے پاس نارمل فون ہے آپ نارمل فون سے کال مار دیجئے کسی کو بھی اس وقت نامل فون سے بھی اس سے بھی ہمیں لوکیشن کا اندازہ ہو جائے گا نمبر تین اگر آپ سیچویشن الو کرتی ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ منڈیٹری ہے اگر آپ پکچر کھینچ لیجئے اور کسی کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو اس کی ویڈیوز آڈیو ریکارڈنگ بھی سیکریٹلی آپ کر سکتے ہیں تو دس ویڈیو آف گریٹیس ہیڈیوز 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 نمبر فور نیور ٹرائی کی اگر آپ انامد ہیں اور وہ آمد ہیں اس کو overpower کرنے کی جا اس کے ساتھ direct konfrontation لینے کی کی ویڈیوز کسی کن بی کونتر پروڈکتیف ویڈیوز 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 کس طرح سے ابھی کی سیچویشن ہے جمہو شہر میں اور لوگوں کو کیا کہیں گے کیونکہ کچھ دنوں کے بعد سائٹنگ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں لوگوں میں پینک زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا لگتا ہے لوگ کس طرح سے رسپونسیبل بنیں اور کیا لگتا ہے کی زیادہ پینک ہونے ضرورت ہے بلکل پینک ہونے کی ہم سے بات کرنے کے لیے آجی شامر صاحب جنہ نے بتایا کہ کس طریقے سے لوگوں کو الیرٹ رہنی کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے یہاں جو حالات ہیں اس میں کسی طرح سے بھی کوئی کو تاہی نہ ہو بندی ڈی گریک ساتھ عزی آل انڈیا نیوز جمع اور ویسٹ ایشیا سے آرہی بڑی خبر کا روک کر لیتے ہیں جہاں پر اسرائیل پر لیبنان کی طرف سے روکیٹ حملہ کیا گیا ہے آدھی رات میں لیبنان نے کئی روکیٹ اسرائیل کے اوپر داگے ہیں